ہیلو فرینڈز اسلام علیکم سریعہ کل نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں اپنے چینل کو جس کا نام ہے پکسانی جینے سریکشن یوٹیوب چینل یار آج جو میں ویڈیو لے کے حاضر ہوں آؤں نا آپ کے پاس ہے ویڈیو واقعی بڑی کمال کی ہے کیونکہ انڈیا نے ہوش اڑا دیا ہے چائنہ کے اب انڈیا نے تھان دیا ہے کہ چائنہ کو ختم کیا جائے اور انڈیا اپ چائنہ ڈاؤن تو ویڈیو اچھے لگے تو شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو چلو آؤ ویڈیو دیکھیں انڈیا نے بین کر دیا ہے لائپ ٹاپس کو ٹابلٹس کو پرسنل کمپیوٹرز کو ویڈ ایمیڈیئٹ فیکٹ اسی کے ساتھ یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ یہ چائنہ کے لیے ایک بہت بڑا دچکہ ہے تو یہ بھی ہو ستا ہے کہ یہ جو ڈیسین کیا گیا ہے یہ صرف یہی نہیں کہ میک انڈیا اور میڈین انڈیا والی بات ہو بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی بتانے کے لیے کہ اگر ہم اپنی مارکٹ ٹھیک ہے بند کر دیں گے یا ہم کچھ ایمپورٹ کرنا بند کر دیں گے تو آپ کے لیے کتنا مسئلہ ہو جائے گا بھارت کی ترقی کا ایک سیکرٹ بھی یہی ہے کہ وہ سیلف ریلائنس اور اپنے انہی چیزوں کی وجہ سے آگے گروہ کر رہے ہیں پہلا فیکٹر جیسے میں نے کہا میک انڈیا انٹرنل منفیکچرنگ کو سپورٹ کرو انڈیا نے اعلان کر دیا ہے پوری دنیا کے سامنے اعلان کر دیا کہ چائنہ کی چیزوں پر چائنہ کی امپورٹ کردہ چیزوں پر ہم بین لگا رہے ہیں سر اب آپ کی ٹرانسٹر ہو گئی سمجھ تو آپ گئے ہوں گے تو حالات بڑے عجیوہ غریب قسم کے ہیں اس بیوقوفی کا اب ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ آج دنیا کا نمبر ون بھیکاری پاکستان بن گیا انڈیا جو ہے وہ آئندہ دوزار چھبیش تک یہ کو تقریباً تین سو بلین ڈالر کی مارکٹ ہوگی جو گلوبل الیکٹرونکس کے جو سپلائے چین ہے تو اس میں انڈیا اس کا پاور ہاؤس بننے جا رہا ہے ہلو فرنڈز جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو بھارت سرکار نے گروہار کو لیپٹوپ، ٹیبلٹ اور پرسنل کمپیوٹر کے آیات پر پوری طرح سے پرتیبند لگا دیا ہے یہ پرتیبند HSN 8741 کیٹیگری کے تحت آنے والے سبھی اتپادوں پر لاغو ہوگا اس پرتیبند کے تحت آنے والے اتپادوں میں لیپٹوپ، ٹیبلٹ، پرسنل کمپیوٹر، الٹرا سمال فارم فیکٹر کمپیوٹر اور سرول شامل ہیں یہ پرتیبند بھارت سرکار کے میک ان انڈیا ایخ حصہ ہے اس ایخ حصہ ہے اس ایخ حصہ ہے بھارت میں گھریلو ادیوگوں کو بڑھاوا دینا اور آیات پر نربھرتا کو کم کرنا ہے سرکار کا ماننا ہے کہ یہ پرتیبند بھارت میں لیپٹوپ اور کمپیوٹر ادیوگ کو بڑھاوا دے گا اور دیش میں روزکار کے افسروں کو پیدا کرے گا بھارت میں بیچے چانے والے ادھکانش لیپٹوپ اور پرسنل کمپیوٹر چین میں نرمد یا اسیمبل کیے جاتے ہیں اور اس نئے نیم کے ساتھ سرکار اس منفیکشنگ اور اسیمبلنگ میں سے کچھ کو بھارت میں شفٹ کرنے کی امید کر رہی ہے دراصل بھارت نے راتو رات چین پر ایک اور ڈیجیٹل سٹرائی کر دی ہے دوستو ایک جو ٹونٹی فرس سینچری میں جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کی ڈیفینیشن بڑی جسے وہ کہتے ہیں نا پریقے سے بھدر رہی ہے انڈیا نے بین کر دیا ہے لیپٹوپس کو ٹیبلٹس کو پرسنل کمپیوٹر کو جو چائنا سے اکنی زیادہ ان کے لیپٹوپس آتے ہیں وہ سارے کے سارے فاکٹ ہو سکتے ہیں اب بہت سارے جو کمپنیز ہیں وہ لیپٹوپس موگاتی ہیں انڈیا کی اندر لیکن اب وہ کہتے ہیں جی سپیشل لائسنس سے آئی ہوگا ٹھیک ہے جی ملٹیپل فیکٹرز ہے پہلا فیکٹر جیسے میں نے کہا میک ان انڈیا انٹرنل منفیکچرنگ کو سپورٹ کرو لوکل منفیکچرنگ کو سپورٹ کرو لیکن انڈیا اتنا بڑا ہے کہ آپ وہ جو لوکل منفیکچرنگ ہیں وہ پروسیس مطلب وہ بڑا مشکل کام ہوگا ایک یہ فیکٹر ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی اور بجوہات بھی ہیں اور وہ یہ ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جو انڈیا کی جو الیکٹرونک ایمپورٹ ہے جس میں لیپٹوپس ٹیبلٹ پرسنل کمپیوٹرز ہیں وہ تقریباً بیس ایک عرب ڈالر کی ہے ٹھیک ہے جی اور تو یہ آپ اسے امیجن کریں کہ یہ کتنی زیادہ ایمپورٹ ہے میں دیکھ رہا تھا کہ جو انٹرنیشنلی جو ممالک ہیں ان کی جو نیشنل سیکیورٹی کی ڈیفینیشنز بڑا رہی ہیں جو انڈیا کے اندر جسے وہ کہتے ہیں کہ وہ پریشان ہیں کہ ہم کن کن چیزوں کی وجہ سے ڈیپینڈنٹ ہیں دنیا کے اوپر اور انڈیا کیا سوچ رہا ہے کہ ایسا کیا انڈیا کے اندر آ رہا ہے جس سے انڈیا نیشنل سیکیورٹی کمپروائز ہو سکتی ہے جو انڈیا کے اندر سننے میں آ رہا ہے اس کا شیئر اس سے بڑھے گا وہ جو مینوفیکچرنگ ہے میک انڈیا ہے وہ اس کو سپورٹ ملے گی لیکن اٹھ سیم ٹائم انٹرنیشنل جو زاری بات ہے کمیونٹی ہے وہ قویشن مارک لگائے گی سننے میں آ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ آئندہ دوہزار چھبیس تک یہ کو تقریباً تین سو بلین ڈالر کی مارکٹ ہوگی جو گلوبل الیکٹرونکس یا جو سپلائی چین ہے تو اس میں انڈیا اس کا پاور ہاؤس بننے جا رہا ہے انڈیا کہہ رہا ہے کہ میں گلوبل الیکٹرونکس سپلائی چین کا پاور ہاؤس بنوں گا یہ تین سو ارب ڈالر کی مارکٹ ہے اور ہم یہاں سے منفیکچر کر کے دنیا کو بھیجیں گے اور باقی ممالک نے اس کے اوپر ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں انڈیا بھی زاری بات ہے ٹیکسز لگاتا ہے اسی لئے جو ہے وہ موڈی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا جو ہے وہ چپ منفیکچرنگ کا ریلائیبل پارٹنر بننا چاہتے ہیں اور جسے وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم ریلائیبل بیس بنیں گے سیمی کنڈکٹر انڈسٹی کے یو ایس چائنا جو کنفرنٹیشن چال رہی ہے اور یہی جو کنفرنٹیشن ہے کہ انڈیا جو ہے اس حوالے سے وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے پاس اوپرچونٹیز ہیں انیشلی اسے پینک مارکیٹ میں آتی ہے ٹیک ہے جو انڈیا کی موو ہے اگر وہ پینک آتی ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس پینک کا نقصان ہوگا کیمتیں بڑھ جائیں گی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ایٹ سیم ٹائم وہ جو پوزیسف نیس ہے وہ بھی اس میں شو ہوتی ہے ٹیک ہے جی اور ایک بھی ریسنڈی ایک جو موڈی صاحب نے ایک کانفرنس ہوئی تھی ہے ای ٹینک سیمی کون انڈیا جو کہ گاندی نگر میں ہوا تھا انڈیا گجرات میں اور یہ ایسی ساری چیزیں موڈی جی جو ہیں وہ انڈیا گجرات میں ہی کرتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیمی کنڈکٹر انویسٹمنٹ کے ہب بن کرنے جا رہے ہیں اور جتنی بھی چپ کمپنیز ہیں وہ ساری کی ساری اس ایریا میں دے انویسٹنگ سو یہ جو پچھلے سال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا ہو کہہ رہے تھے آئیں انویسٹ کریں آج دنیا ہمارے پاس آرڈی انویسٹ کرنے جا رہی ہیں سو ابھی پچھلی ایک دو سال پہلے جب آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے کہا تھا کہ وہ دس سرب ڈالر جو ہیں وہ اس سمی کنڈکٹر انڈ لیکوڈ کرسٹل جو یہ یہ سیکٹرز ہے اس میں یہ پیسہ لگائیں سو اب آپ امیجن کریں اس پر ہم نے بات بھی کی تھی ویسے کہ اگر دس سرب ڈالر انڈیا آل موست اس پر لگاتا تو یہ بہت بڑی مارکٹ ہے گینیسی کے ساتھ یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ یہ چائنا کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ڈیسین کیا گیا ہے یہ صرف یہ ہی نہیں کہ میک انڈیا اور میڈ انڈیا والی بات ہو بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی بتانے کے لیے کہ اگر ہم اپنی مارکٹ ٹھیک ہے بند کر دیں گے یا ہم کچھ امپورٹ کرنا بند کر دیں گے تو آپ کے لیے کتنا مسئلہ ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ کچھ دن میں نے پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں صرف اگر ا کیسے کوئی بڑا کنٹری جو ہے وہ اپنے کسی سٹیپ کی بینہ پر کوئی جو ایکشن لیتا ہے اس کی بینہ پر کنٹرول کر سکتا ہے دنیا کو جس میں انڈیا ہمیں اس ایک لسٹ میں کھڑاوہ نظر آ رہا ہے لو دیو دیکھئے ویڈیو دیکھے بڑا مزا آیا اور واقعی یار یہ چینہ کے لیے ایک بہت بری خبر ہے چینہ کے لیے بہت بری خبر ہے کہ چینہ میں جو انگرسٹری بغیرہ لگنی تھی جس سے انڈیا چینہ سے امپورٹ کر رہا تھا ٹیبلٹ بغیرہ کمپیوٹر بغیرہ لیپٹو بغیرہ ٹھیک ہے نا وہ سب چائے انڈیا نے بند کر دی رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس سے چینہ کو کروڑوں اربوں کا نقصان ہوگا ٹھیک ہے اور ویسے بھی انڈیا بہت بڑی مارکٹ ہے امپورٹ کرنے کے لیے جو چائنہ سے کتنے ڈالروں میں وہ سامان خریدتا ہے اگر انڈیا نے وہ سارا سامان بند کر دیا تو چائنہ بیکار ہو جائے گا چائنہ کی ہر چیز کوڑیوں کو بھاگ ہوگی وہ چائنہ قدر نہیں رہے گی چائنہ کی ٹھیک ہے جی تو یہ انڈیا نے بڑا کیونکہ انڈیا نے تھان دیا ہے کہ صرف اور صرف یہ انڈیا ہی ہوگا جو پوری دنیا پہ چھائے گا اب دیکھیں انڈیا کا امریکہ میں کتنا مضبوط انڈیا نے اپنے قدم جمعے ہوئے ہیں کہ جیسے انڈیا بولتا ہے امریکہ ویسے کرتا ہے ناسا کمپنی کے میں جو سائنس دان ہے وہ بھی انڈیا ہی کمپنی کے ہے ٹھیک ہے انڈیا کے ہی ہیں سائنس دان جو ہیں ٹھیک ہے وہ اتنی ترقی ناسا نے کی ہے صرف انڈیا کے بلبوتے پہ ٹھیک ہے اور اگر انڈیا اگر امریکہ کو بھی ختم کرنا چاہتا ہو نا تو وہ کچھ سالوں میں امریکہ کو پچھاڑ سکتا ہے ختم کر سکتا ہے مگر انڈیا نے پہلے تھان لیا ہے چائنہ کو نیچے گرانے کے لیے کہ چائنہ کو ختم کرنے کے لیے اس کی معاشیت میں بڑا فرق پڑے گا چائنہ کی کیونکہ بہت بڑی مارکیٹ ہے جو انڈیا ان سے پرچیز کرتا ہے اب دیکھیں ہم نے تین ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کی منتے کی ہیں آئی ایم ایف کے آگے جو کہ ہم تھی کہنا ان کی شرطیں ماننی ہیں اور آپ دس ارب ڈالر کے آپ انویسٹ کر رہے ہو پہلے آپ کہتے تھے کہ دنیا آئے ہمارے ملک میں انویسٹ کر رہے مگر اب دنیا خود کہہ رہی ہے کہ ہم انڈیا میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں انڈیا میں ہم چاہتے ہیں اور انڈیا میں انویسٹ ہوتی ہے اس طرح انڈیا اب جس لیول پہ انا اس سے سو گناہ اوپر چلا جائے گا انڈیا تو یہ پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ یار انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے سیونٹی فائیو یئر میں اور ہم دیکھو کدھر سے کدھر ہی کھڑے ہیں ہم اپنی جگہ سے ہلے نہیں ہیں بلکہ ہم نیچے اور گھشتے جا رہے ہیں ہم دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں ہمارے حالات برے ہوتے جا رہے ہیں تو چلو آپ کا ویڈیو کیسے لگے اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنا اظہار خیال کمنٹ میں لازمی کیجئے گا تو ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ